کیسے آپ لوگ امید ہے خیر خیریہ سے ہوں گے اگر آپ کو جہاں وہ نیوزیلنڈ میں پی ایس ڈی کے لیے اپلائی کرنا ہے اور آپ کو بالکل سمجھ نہیں آرہا کہ کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور بیسک انفرمیشن کیا کیا ہے پروسیجر کیا ہے تو یہ ویڈیو جہاں وہ آپ کے لیے ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیوزیلنڈ سے پی ایس ڈی کیوں کرنی چاہیے کون کون سی بیسٹ یونیورسٹیز ہیں اور فیس اور کاؤس کیا کیا ہے تو چلیں گیٹ انٹو دی ویڈیو دو تین پوائنٹ ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نیوزیلنڈ سے آپ کو پی ایس ڈی کیوں کرنی چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ نیوزیلنڈ کے اندر کچھ ون اف دی بیسٹ یونیورسٹیز ہیں دوسرا یہ ہے کہ افورڈبل یونیورسٹیز ہیں کمپیرٹیب لی آدھر کنٹریز اور یہاں کی جو ریسرچ اپورسنیٹیز ہیں وہ باقی دنیا کی جو یونیورسٹیز اور کالیجز سے ان سے بہت بہتر ہیں نیوزیلنڈ کی جو ٹاپ ایٹھ یونیورسٹیز ہیں وہ ساری جہے وہ پبلک ریگولیشن فنڈنگ اور ایکریڈیشن بائی دا گورنمنٹ ہیں اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے تو آپ نے جو ہے وہ سمیٹ کرنا ہے اپنا ریسرچ پروپوزل اپلائی نہیں کر سکتے آپ کو جہے وہ سپروائزر کو ایمیل کرنی پڑی گی سپروائزر کیسے ملے گا وہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے وہاں سے آپ سپروائزر سے کانٹیک کریں وہاں پہ ان کی ساری ڈیٹیل بغیرہ ہوتی ہیں اور ان کو ایمیل کریں اپنا سارا جو پی ایج ڈی کے ریسرچ ڈاکومنٹس ہیں یا ایک آف آف لیٹر ہیٹ کے اوپر یا ایک اپنا کور لیٹر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اس میں اپنی ساری ڈیٹیل لکھیں اور ان سے کانٹیک کریں آپ کا جو ہے وہ کانٹیک ہو جائے سپروائزر سے اس کے بعد آپ جو ہے وہ ڈائریک اپلائی کر سکتے ہیں اور یور ریسرچ پرپوزل اور ڈاکومنٹس اچھا اور الیجیبیلٹی کیا ہوگی پی ایج ڈی کے لیے تو اس کے لیے جو ہے اگر آپ کی انڈرگری جو ہے ڈگری ہے ویدین ٹو سٹو ون فریم اور ایکویلنٹ سسٹم ہے یا ماسٹر ڈگری جو کہ ڈیمانسٹریٹ کرے آپ کی نالج آف یور چوزن سبجیک اور آپ کی کلیریٹی آن ریسرچ گولز اور آپ کے پاس جو ہے وہ ویابل ریسرچ پرپوزل اور پروجیک ہونا چاہیے نیو زیلنڈ کی تقریباً ساری ہی یونیورسٹی جو ہیں وہ پی ایج ڈی پروگرام آفر کرتی ہیں اور اس میں ساتھ ساتھ سکولرشپ بھی ہے تو ڈسکرپشن کے اندر میں نے جو ہے وہ لسٹ دے دی ہے کہ کون کون سی یونیورسٹیز کے اندر آپ سکولرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کاؤس کے ساتھ سے نیو زیلنڈ کے اندر پی ایج ڈی بہت افرڈبل ہے اس لیے کہ یہاں پہ آپ کو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کا پی نہیں کرنا ٹوشن فی آپ کو ٹوشن فی جو ہے وہ لوکل جو یہاں کے دومیسٹک سٹوڈنٹس ہیں ان کی ایکول پہ کرنا ہے اور وہ ہے تقیباً سکس تھاؤزن فائی ہنڈڈ سے لے کے نائن تھاؤزن پر ائر نیو زیلنڈ ڈالر اس کے علاوہ پی ایج ڈی سٹوڈنٹ جو ہیں وہ eligible ہوتے ہیں تھری ائر ورک ویزا ونس یو کمپلیٹ یور پی ایج ڈی کورسز ڈاکومنٹ جو ہیں وہ آپ کو چاہیے ہوں گے جس میں پرسنل سٹریٹرمنٹ ہے آپ کا اکیڈمی کراسکرپس ہے ویلید پاسپورد ہے انگلیش لینگویج پروفیشنسی ٹیسٹ سکورز ہے جو کہ آپ کا جو بھی یونیورسٹی کے رکوارمنٹس ہوگی وہ آپ ویب سیٹ سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک سے دو ریفنسز پروائیٹ کرنے پڑیں گے ریزیوم یا سی وی اچھی سی ریزیوم آپ بنا سکتے ہیں اس کے لیے میں ایک سپریٹ ویڈیو بھی بناوں گا اور نیو زیلند سٹوڈنٹ بیزا فور شور نیو زیلند سے پی ایس ڈ کننے کے بعد آپ کے پاس کافی کیریئر پروسپیکٹس ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے آپ لائیٹنگ ریسرچ انویسمنٹ بینکنگ اس کے لیے فورد سائنٹیسٹ انکلوڈ انویرمنٹلسٹ دیٹا ریسرچ سینئر لیکچر پولیسی ایڈوائزر ریسرچ انڈیولپنٹ انجینئر ایکولوجس چیف ٹیکنالوجی اور بہت ساری اس طرح کی فیلز ہیں جس کے اندر جوہے وہ لوکل نیو زیلند کے اندر کام ہو رہا ہے اور آپ اپنا جوہاں پہ کیریئر بنا سکتے ہیں جب بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم آئیلز کے بغیر اپلائی کر سکتے ہیں جی ہاں آپ آئیلز کے بغیر اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو پروف دینا پڑے گا کہ آپ کی پریویس ساری جو انسٹرکشن آف میڈیم ہے ایڈوکیشن کا وہ سب انگلیش میں تھا اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی کوششنز ہے تو آپ ڈسکرپشن میں کمنٹ سیکشن کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں تینکیو فور ووچنگ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرپ کریے گا شیئر کریے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز بھی مل سکے تو چلیں سب تک کیلئے جا دیجئے نیکس ویڈیوزیں ملاک آپ ملاک آپ